پوری کائنات میں جو مومن ہے وہ اس بات سے ہمیشہ خوش رہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو فلان جگہ پہ مار دیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ لوپو شرمہ جو ہے ہندوستان کی جو وزیر ہے جس نے گستاخی رسول کی پچھلے دنوں پورے عالم اسلام میں احتجاج کا ایک نیا رنگ ہم نے دیکھا یعنی وہ ممالک جو احتجاج نہیں کر رہے تھے وہ بھی کرنے لگے اللہ کا شکر ہے آواز اٹھی میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کرے کہ بہت جد خبر تک پہنچے کہ کسی رسول اللہ کے غلام نے اس نوپو شرمہ جوستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا یہ خبر آپ ازراد کو پوچھے آپ سے آپ کی ایمانی کیفت کیا ہو یہ خبر آئی نہیں لیکن تمنا دل میں جھاگ رہی ہے اور ہر مومن کی تمنا یہ ہے کہ میں کروں یہ شرف ہے اگر میں یہ نہ کر سکوں تو کوئی رسول اللہ کا غلام اس گستاخ کو ٹھکانے لگا دے اس کے سر تن سے جدا کر دے تو میرا اس سے ایمانی تعلق ہے اچھا اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق کرو گے جی قدم چنو گے وہ جہاں سے گزرے گا اس خواب کو اٹھا کر خدا کی قسم اپنی آنکھوں میں لگائے کیوں کہ وہ حضور سے وفادار ہے اور یہ کوئی ہماری بنائیوی بات نہیں یہ اس کا مزاج ہی یہ ہے محبت رسول کا مزاج ہی یہ ہے جو رسول اللہ کے گستاخ کو مار دے وہ ہمارے لیے اتنا بلند و بالا مقام و مرتبہ رکھتا ہے یہ میں باتیں کر رہا ہوں مومنوں کی اور منافق جنہوں نے چادر اڑی ہوئی اسلام کی جنہوں نے نام لیا ہے دین کا دین کے نام پہ کمایا بھی دین کے نام پہ ہاتھ بھی چموائے دین کے نام پہ ممبروں پر بھی بیٹھے دین کے نام پہ آستانے بھی بنائے وہ اسلام کا لبادہ اور کے اگر یہ کہیں جو گستاخ رسول کو مار دے گستاخ رسول کے حمایتی کو گستاخ رسول کا حمایتی بھی اگر کوئی نوپو شرمہ سے کوئی رشتہ داری ظاہر کرے اپنی اس کی حمایت کرے تو آپ کیا کہیں گے تو وہاں جو ہندوستان میں وہ جو درزی تھا اس درزی کو دو رسول اللہ کے غلاموں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگایا میرا سب کچھ آپ پہ قربان یا رسول اللہ یہ نعرہ بھی لگایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زندگی اگر ملی تو ہم اس گستاخ کو بھی ماریں گے اور مودی جو سارے گستاخوں کا سرغنہ ہے اس کو بھی اڑا دیں گے اب کوئی شخص ان دو عاشق رسول جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبی مبارک و سلمہ کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے گستاخ رسول کا سرطن سے جدا کر دیا مومن ہوگا یہ تو ابھی اس مہینے کی بات ہے نا اگر یہ چار سدی پہلے کی بھی بات ہوتی تو ہماری تمنا تو یہ ہے کہ وہ محمد غوث اور ریاض ان دونوں کی پاؤں کی خاک ہم اپنی آنکھوں میں لگا لیں اب کوئی بندہ ہو پیر ہے جی اب سوال ہے آپ حضرات سے ذرا دل کھام کے بندہ ہو پیر بندہ ہو لیڈر بندہ ہو مسلح مدارس مساجد اور جناب بہت بڑے دین کا کام کرنے والا اس کی بڑی دینی خدمات ہیں لیکن وہ بندہ کہے کہ جی رسول اللہ کے گستاخوں کو جن دو غازیوں نے مارا ہے میرا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اچھا وہ کہتے ہوں میرا تعلق ہے وہ کہتے ہوں ہمارا تعلق ہے ہم اس کے مرید ہیں اور یہ کہتا ہوں نہیں نہ میری ترغیب یہ ہے نہ میری تربیت یہ ہے نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے میں پوچھ رہا ہوں چلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں انیس سو انتیس ہے ایک گستاخے رسول اللہ اور میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے ترخان یعنی لکڑی کا کام کرنے والا بڑی اس کا بیٹا ایک خنجر لے کر انار کلی بزار میں جا کر اس گستاخے رسول کو واسن جہنم کر دیتا ہے نہ وہ کسی کا مرید ہے نہ کسی کا شاگرد ہے اور اس وقت علامہ اقبال بھی موجود ہیں قائد عظم محمد علی جناب بھی موجود ہیں علامہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں مہدیس علی پوری اور اس وقت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اس وقت عالی حضرت امام علی سنت کے وسال کو صرف آٹھ سال گزرے ہیں آپ کے بہت سے خلفاء بھی موجود ہیں جب غازی نمدین شہید نے اس گستاخے رسول کو واسن جہنم کیا سارے علماء کھڑے ہو گئے رشتہ دار وہ کسی کا نہیں مرید وہ کسی کا نہیں شاگرد کسی کا نہیں لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ میرا ہے محمد علی جینا کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے دیدار علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے جماعت علی شاہ کہتے ہیں یہ میرا ہے علامہ سید نعیون الدین مراد آبادی کہتے ہیں یہ میرا ہے علامہ عبدالعیم صدیقی میرٹ ہی کہتے ہیں یہ میرا ہے اور چھے ناکھ مسلمان اس کے جنازے میں پہنچ گئے سب کہتے ہیں یہ میرا ہے اگر یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میرا غازیوں سے تعلق نہیں یہ اس دور میں ہوتا تو کیا کہتا رہی ہیں میرا نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہوں وہ آلہ حضرت کے خلفان سے زیادہ تُو دین کا سمجھ رکھنے والا ہے آلہ حضرت کو تُو زیادہ سمجھتا ہے آلہ حضرت کے فتوہ کو زیادہ سمجھتا ہے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غازی الامدین شہید کے جنازے کی پہلی صف میں جنازہ پڑھانے کے لیے جب آگے آئے ہیں اللہ اکبر بےوش ہو کے گر گئے کسی نے کہا حضور کیا ہوا جن کے نام پہ یہ گیا ہے وہ خود جلبہ فرما ہے